اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے آپ لوگ میرے چینل کو بہت کینلی اوبزورف کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو میرا کومنٹ سیکشن ہے وہ ہزاروں لکھوں لوگوں کی کومنٹ سے بھر جاتا اور یقین کریں میرا دل خوشی سے بھر جاتا جب میں آپ کے کومنٹس دیکھتی ہوں لیکن نو ڈاؤٹ کہ نہ صرف آپ کی اپریسیشن ملتی ہے بلکہ کچھ تعمیری تنقید ہوتی ہے اور کچھ تقریبی قسم کی تنقید بھی ہوتی ہے مثلا کچھ لوگ بہت چیپ قسم کے کومنٹس کرتے ہیں اور بہت ہی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو وہاں پر آ کر میری شادی کے پرپوزلز لے کر آتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو میری خبر سے نہیں بلکہ مجھ سے مطلب ہے اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کو صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو مطلب ہر طرح کے کومنٹس سے میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے فیس بک پہ اور انسیگرام پہ جب میں نے آپ کے کومنٹس کا آنسر کرنا ہوتا ہے تو میں وہاں پر یوزیلی لائیو آ جاتی ہوں لیکن جب بات آتی ہے یوٹیوب کی تو میں یہ کوشش کی تھی کہ میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میرے دو یوٹیوب چینلز ہیں ایک میرا دو یوٹیوب چینلز ہے وہ ہے جی زونیرہ مہم اور جو دوسرا میرا یوٹیوب چینلز ہے وہ ہے زونیرہ مہم ولاغ وہ میں نے بنایا ہی صرف اس لیے ہے کیونکہ بہت سائے لوگ میری نجز زندگی کے اندر بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں مثلا میں کیا کھاتی ہوں کہاں جاتی ہوں میری ہوبیس کیا ہیں میں پورا دن کیا کرتی ہوں تو اسی لیے میں نے اپنا ایک ولاغنگ چینل بنایا ہے اگر اب تک آپ اسے ناواقف تھے تو اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے لیکن جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی دونوں چینلز پہ اور وہاں میں نے آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ میں آنے والے دنوں میں آپ کے لیے کویسٹن آنسر سیشن کرنے چاہ رہی ہوں تو آپ لوگوں کے جو بھی سوال آتے ہیں یہ میں ہوں تیار شروع کرتے ہیں آپ کے سوال اور میرے جوابوں سے تو میرے یوٹیوب سمیت میرا جو جتنا بھی سوشل میڈیا ہے سب اکاؤنٹس کی اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوگوں نے ایک پوسٹن پوچھے تھے یہ محسن سجاد نام کی ایک آئیڈی ہے جنہوں نے انسٹرگرام پہ آ کر مجھ سے سوال پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کیسی ہیں اگر آپ کا یہ ریل اکاؤنٹ ہے تو پلیز اس چیز کا جواب دیں کہ جو ٹیچرز بڑے بروٹیلٹی کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کی اوپر ظلم کرتے ہیں خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ سٹوڈنٹس کا کان کھینچتے ہیں تو کان کھینچنے کی وجہ انہوں نے بتایا کہ ان کے بھانجے کا جو ائر ڈرم تھا آئی تنک انہوں نے ڈرم ہی لکھا ایڈونڈو اسے کیا کہتے ہوں گے لیکن بہرحال اردو میں اس کو کان کا پردہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈیمیج ہو گیا اور اب وہ سن نہیں سکتا آپ ٹیچرز کو جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں انہوں نے بتائیں کہ آپ اتنے برے طریقے سے بچوں کو نہ مارا کریں تو میں یقین کریں کہ اس بات کو سمجھتی ہوں کہ کچھ بچے اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ انہیں پیار سے سمجھائیں تو وہ باز نہیں آتے تو باز اپر ٹیچرز کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہاں ضرور آپ ڈر ڈالنے کے لئے ضرور ماریں لیکن آج کل وہ دور نہیں رہا زرہ سا ٹیچرز زرہ سی سکتی کرتے ہیں تو جو بچےوں کی والدائن ہوتے ہیں وہ فوراں کانٹیک کر کے ان کے اوپر اپنے روب اور دب دبا جو ہے وہ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیچرز کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ساتھ میں جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے یعنی کہ سامپ دکھا کے اگر ایک کام ہو جاتا ہے تو سامپ کو آپ نے مارنا ضرور ہے آجہا جناب جی اب چلتے ہیں دوسرے کومنٹ کی طرف تو دوسرا کومنٹ ہے کہ دعوت شاہ آفیشل کے نام سے ہے اور انہوں نے کہا ہے بہت معذرت کے ساتھ پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی اور اگر کرنی ہے تو کب کرنی ہے کس کے ساتھ کرنی ہے آپ کا پلان ہے بھی یا نہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی ویڈیو میں بناتی ہوں تو وہاں پر میری شادی کے اتنے پروپوزلز آتے ہیں اور خاص طور پر جب میں کسی برانڈ کو انڈورز کرتی ہوں تو ان کے کانٹیک نمبرز مجھے وہاں پر دکھانے پڑتے ہیں شو کرنے پڑتے ہیں جس برانڈ کو میں انڈورز کر رہے ہوتی ہوں لیکن انفورچنیٹلی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ فونز کر کے وہاں پر میری شادی کے پروپوزلز بھیج رہے ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ شادی جو ہوتی ہے وہ آسمانوں میں اللہ تعالی نے لکھ کے رکھا ہے کہ کس کی شادی کس سے ہوگی تو پلیز میرے بارے میں اس طرح کی ایفرٹس مت کریں ہاں اگر آپ میری نیجی لائف کے بارے میں جانا چاہتے ہیں شادی کب ہوگی کیسے ہوگی کس سے ہوگی تو یہ سب چیزوں کے لیے میرے ولوگز موجود ہیں اور کچھ ولوگز ابھی میں آنے والی اپنی پرسنل لائف کو لے کر آپ کے سامنے رکھوں گی تو اس میں آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا زنیرہ مہام ولوگز اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے تو آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا کیونکہ جو زنیرہ مہام چینل یہ صرف نیوز اور انٹرویوز سے ریلیٹڈ ہے لیکن جو دوسرا ہے وہاں پر آپ کو میری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ بہت سا سٹف ملتا رہے گا اب ہم چلتے ہیں جی اگلی کومنٹ کی طرف تو یہاں پر تارک اسماعیل ہے انہوں نے کہا you are a literate and a civilized person and your video captions ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت civilized دکھتی ہوں اور میں بہت پڑی لکھی بھی رکھتی ہوں لیکن میرے جو thumbnails ہیں وہ تھوڑے سے چیپ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے اپنی judgment پر پاس کیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے viewership by using yellow journalism تو آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ میں خود journalism کی student رہی ہوں اور میں نے political science میں master's کیا ہے اور میں science student بھی شروع سے رہی ہوں اور یہ جو yellow journalism کی تعریف آپ نے پیش کی ہے yellow journalism اس کو نہیں کہتے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں دوسری طرف سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو thumbnail ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اگر وہ لگتا ہے کہ چیپ ہے اب مجھے آپ نے ایک سوال بتانا ہے اس کے ساتھ میں ایک اور کومنٹ جوڑتی ہوں ایک اور شخص نے ہی کہا تھا کہ جی آپ کے ویڈیوز میں یا میرے ایک نجی ایک محفل ہو رہی تھی وہاں پہ لوگوں نے میری کامیابی سے تھوڑا سا جلتے ہوئے ایک کومنٹ پاس کیا تھا کہ زنیرہ کے thumbnail میں اوریاں اور برہنہ کا لفظ ہوتا ہے یا عبرو ریزی کا میں نے ابھی کل پر سو ایک ورڈ جو ہے وہ لکھا تھا یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ فرض کریے کہ ایک خبر آئی ہے کہ ایک کالج کے اندر لڑکا اور لڑکی بوسو کنار کرتے ہوئے پکڑے گئے تو میرے ایک رشتہ دار تھے ان کا مجھے پون آیا تو انہوں نے کہا کہ اس خبر کی کیا حقیقت ہے میں نے ان کو بتایا کہ وہ لڑکا اور لڑکی بوسو کنار کر رہے تھے تو انہوں نے میرے اس لفظ کی اوپر وہ آدھا گھنٹا لٹرلی ہستے رہے کیوں ہستے رہے کیونکہ ان کو لگا کہ اتنی خالے سردوں میں یہ بوسو کنار بتا رہی ہے اب آپ مجھے بتائیے اگر میرے مامو میرے کوئی رشتہ دار میرے کوئی جاننے والے مجھے فون کر رہے ہیں وہ ایک خبر کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں اور میں ان کو بوسو کنار نہ بتاؤں تو میں ان کو کس طرح کس مو سے کہوں کہ وہ یہ کہوں کہ وہ وہاں پر فرنچ بائٹس کر رہے تھے یہ کہوں وہ کسنگ کر رہے تھے مطلب میں اتنی بدتمیز نہیں ہو سکتی میں اتنی بد لحاظ بھی نہیں ہو سکتی اسی لئے میں نے کچھ ورڈز کو کیٹیگرائز کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ کو پتہ کہ ہمارے ملک میں آئی روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس پر ہم نے آواز اٹھانی ہوتی ہے اگر کوئی انسان جو ہے اب میں کیا کہوں وہ ننگا کھڑا تھا مجھے اس شخص کو اس کو برہنہ ہی کہنا پڑے گا اگر کسی کے ساتھ کوئی بد فیلی ہو رہی ہے تو میں اس کو ریپ نہیں کہہ سکتی یہ مجھے یہ ورڈز کہنے پڑ رہے ہیں لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ کسی کے موہ پہ کھڑے ہو گئے آپ کے دوستان ریپ ہو گیا کتنا برا لگتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تھوڑے تہذیب والے ورڈز استعمال کروں اگر اس تہذیب والے ورڈز کو آپ یلو جنرلزم کا نام دینا چاہیں تو میرا کام ہے آپ تک خبر پہنچانا اور اس کے لئے صحیح ورڈز کا انتخاب کرنا اس کے بعد جی اگلا ہے راجہ نوید اقبال ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر تو ایکننگ کا بھی کیڑا ہے اور فلموں میں بھی آپ ضرور کام کریں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی ہاں ریسنٹلی میری ایک فلم آنے والی ہے ہی پر بھی چاہے فیس بک پہ آپ مجھے فالو کر رہے ہیں چاہے انسٹاگرام پہ چاہے ٹوٹر پہ چاہے آم یوٹیوب پہ آپ کو ہر جگہ ایکٹرس موڈل ہوسٹ نظر آئے گا تو ایکٹرس کیا کرتی ہے ایکٹنگ ہی کرتی ہے موڈلنگ ہی کرے گی ایک موڈل اور کیونکہ آپ لوگ یہاں پر میری پرسنل زندگی کو لے کر چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ مجھے اس کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں چلیں جی آگے چلتے ہیں اصل سلطان نام کی ایک آئیڈی ہے وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ شادی نہیں کریں گی اور مینز آپ کے انتظار میں آخری سانس تک میں اچھا سوری وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری سانس تک آپ کا انتظار کروں گا آپ میری پہلی محبت ہیں اور پلیز ویلیو میری می اور یہ وہ اور اس کا جواب میں پہلے دے چکی ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے اچھا شارو خادل کہہ رہے ہیں کہ کیا حیدر علی ٹی وی سے آپ کا کوئی رشتہ ہے آپ دونوں کے ویڈیوز سیم لگتے ہیں کافی حد تک تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ میرے بھائیوں جیستے ہیں بڑے بھائی ہیں اور ایک دفعہ ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے وہ بھی اس سلسلے میں ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک خاتون اداکارہ کے بارے میں ایک دفعہ ایک رونگ نیوز دے دی تھی غلطی سے ان سے ہو گیا تھا اور اس اداکارہ نے مجھ سے کانٹیک کیا تھا کہ مجھے ان کا نمبر چاہیے تو میں بیچ میں بیسکلی میڈیائٹر بنی تھی اور میں نے ان دونوں کے بیچ میں جو غلط فہمی تھی اس کو دور کروایا تھا حالانکہ وہ جو خاتون اداکارہ تھی مقبض زیادہ غصے میں تھی اور غلط خبر شیئر کرنے پر وہ گالیاں بھی دے رہی تھی لیکن جہاں تک حیدر علی کی بات ہے تو وہ میرے بہت اچھے بڑے بھائی ہیں اور مجھے انہوں نے ایک دو دفعہ اپنے گھر پہ بھی انوائیٹ کیا انفورچنیٹلی میں ان سے مل نہیں سکی خبریں جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ سب کی اپنے اپنے سورسز ہوتے ہیں لیکن اس کو بتانے کا ایک سٹائل ہوتا ہے ہاں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیمیلیریٹیز ہیں اس چیز کو میں نے بھی دیکھا ہے اکثر میرے تھامنیلز بھی سیم ہوتے ہیں اور اس چیز پہ میں نے ایک دفعہ آواز بھی اٹھائی تھی اور مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شاید حیدر علی بھائی کو اس چیز کا نہیں پتا ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں شاید وہ ایسا کرتے ہیں اچھا جی اب ہم چلتے ہیں غلام مرتضہ نام کی ایک آئیڈیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پلیز ٹیل می وٹ ایز برگر مساج تو یہ انہوں نے برگر مساج وہ پوچھا ہے جس کا ذکر میں نے تھائیلینڈ میں کیا تھا تھائیلینڈ کے اندر برگر مساج کیا جاتا ہے تو بھائی جان آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ چاہیے آپ کو بہت سے ویڈیوز مل جائیں گے یا آپ گوگل کر کے دیکھ لیجے اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا تھی چلوں تو سفیہ تبصم ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری کوالیفیکیشن کیا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں میں نے پوچھا ہے اور یہ پوچھا ہے تو اس کا جواب پہلے میں بھی دیں چکی ہوں اور پھر انہوں نے پوچھا ہے میں نے کم کرنے کیوں چھوڑا ہے جی نہیں میں نے کام کرنا نہیں چھوڑا ہے ابھی بھی میں نے اپنا ایک سیریل کمپلیٹ کیا ہے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں گے ہاں میں نے کم ضرور کر دیا ہے کیونکہ میں اب صرف قوالیٹی ورک پہ جو ہے وہ فوکس کر رہی ہوں چھوٹے چینلز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ مجھے اب آفر کرتے ہیں تو میں اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہوں مجھے ابھی ریسنٹلی بھی ایک ڈرامے کی آفر آئی تھی نیوز چینل از ان ان کا پرسن تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں ایکٹرس ہوں موڈل ہوں ہوسٹ ہوں میں شوز کو ہوسٹ کر سکتی ہوں اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں میں ایکٹنگ سکلز میں بہت ماہر ہوں الحمدللہ اور موڈلنگ تو ویسے بھی مجھے اچھے لگتی ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میرا ٹوٹلی نیوز ایمیج ہو تو وہ میں ذاتی طور پر خود نہیں چاہتی کہ میں پولیٹیکل سٹائر بیس ٹوٹلی پروگرامز کروں ہاں اگر وہ پولیٹیکل سٹائر بیس ہو لیکن اس میں کومیڈی بھی ہو تو میں کر لوں گی لیکن ٹوٹل نیوز کا ایمیج میں ابھی نہیں دینا چاہتی ہوں اس کے ریزن میرے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ میری ایج ابھی اتنی نہیں ہے کہ میں بہت سینئر یا بہت سیریس ایک انکر پرسن کا اپنا ایمیج جو ہے وہ بنا سکوں وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی مجھے نہیں کرنا چاہیے اور جو میری ایج ہے اس کے کارڈنگلی مجھے لگتا ہے فلنز ڈراماز اور وہ اچھا اچھا کام جو ہے نا چل بلا سا وہ میں کروں تو اچھا ہے ہاں یہ لگ بات ہے کہ یوٹیوب چینل پر کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ نیوز ملتی ہے سننے کو اس لئے آپ لوگوں نے اس طرح کی بات کر دیا اور ویسے بھی جو میری ڈیمانڈ ہے پرائسز کے حوالے سے یا جو میری سیلری ڈیمانڈ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ فلحال میری اتنی سی ایج میں کوئی چینل مجھے اتنے پیسے دے کر ہائر کر سکتا ہے اور اس کی بھی ایک ریزن ہے وہ ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو پھر کسی دن اپنے ولوگنگ چینل میں بتاؤں گی اس طرح کی نیجی باتیں وہیں پہ کرتے ہیں جناب حقیقت دنیا کے نام سے ایک آئیڈیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مہنگائی کے حوالے سے بات کریں تو یقین کریں کہ مہنگائی کے حوالے سے میں نے جتنی بار آواز اٹھائی ہے لوگوں نے مجھے آگے کومنٹ کیا ہے کچھ ایک آقبت ناندیش لوگوں نے مجھے کومنٹ کیا ہے زیادہ تر لوگوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ایسے آقبت ناندیش لوگ ہیں کہ ان کو اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ وہ فوراں کہتے ہیں ہاں ہاں آپ لفافہ لیتی ہوں گی کوئی کہتا ہے کہ ہاں ہاں آپ تو پی ایم ایلن کو سپورٹ کر رہی ہیں کیونکہ نو ڈاؤٹ آپ کے سامنے میں یہ چیز رکھتی ہوں کہ آپ کے سامنے پرویز مشرف کا دور بھی ہے آپ کے سامنے نون لی کا دور بھی ہے آپ کے سامنے زرداری صاحب کا دور بھی ہے آپ کے سامنے یہ موجودہ دور بھی ہے میں قسم کھاتی ہوں کہ جب نون لی کا دور تھا تو یہاں پہ بہت کام ہوتا تھا پورا لاہور کرسٹل کلیر ساف ستھرا ہوتا تھا کہیں کوئی ٹریش گارویج نظر نہیں آتا تھا اب یہ پورا لاہور کچھرے سے بھر چکا ہے سماغ پھیل چکی ہے ڈینگی پھیل چکا ہے آپ مجھے بتائیے کیا کیا اس گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا اس سے زیادہ نالائک حکومت میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے اور میں وہی کہتی ہوں جو میں فیل کرتی ہوں اور ڈنکے کی جوٹ پہ کہتی ہوں کیونکہ میں کسی سے لفافہ نہیں لیتی الحمدلیلہ اچھا جی اور میں لانت بھیجتی ہوں ان لوگوں پہ جو لفافہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں اچھا جی اب بات کرتے ہیں جی تانیا ایک آئیڈی ہے تانیا ایم پہ اور وہ پھی یہی سوال ہے ایس یویل پوچھ رہیں گے when are you getting married تو میں آنے والے دنوں میں بہت سا ویلاغزز پہ بناوں گی جو میری نیجی لائف کو لے کر ہوں گے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے شاید ہو سکتا ہے شادی کی پوری تقریب آپ کو دکھاؤں اس کے بعد جناب ایک اور آئیڈی ہے انٹرٹینمنٹ ورلڈ کے نام سے انہوں نے کہا ہے میم پلیز اپنی شارٹ بائیوگرافی شیئر کریں ہمارے ساتھ تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میری کمپلیٹ بائیوگرافی جو ہے وہ موجود ہے آپ لکھیں زنیرہ مہام بائیوگرافی تو وہ آپ کو میرے زنیرہ مہام چینل پہ مل جائے گی اس میں میں نے اپنی ایڈ سے لے کر اپنی کوالیفیکشن تک اپنی کاسٹ سے لے کر اپنا جتنا پاسٹ ہے اور جو پریزنٹ ہے وہ سارا کچھ جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے بعد جناب جی ہے دوازیا جاوید پتہ نہیں شاید میں صحیح نام پرنانس کر پا رہی ہوں اور وہ کہتی ہے کہ زنیرہ مجھے بہت سسپنس رہتا ہے کہ واقعی مبشر صدیق یعنی کہ village food secret والے جو بھائی ہیں انہوں نے second marriage کر لی ہوئی ہے یا نہیں کر لی ہوئی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتی چلو کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کے کچھے سٹھے میں نے کھولے ہیں لیکن دیکھیں جب کچھ سیلیبرٹی ہوتا ہے تو نو ڈاؤٹ کہ وہ public property ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن جو مبشر صدیق صاحب ہیں ان کے ساتھ میری personal کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اور ابھی کی بار بھی جب آپ نے یہ کومنٹ کیا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کی کومنٹ کا سکرین شوٹ لے کر ان کو بھیجا تھا اور میں نے ان سے چاہا تھا کہ وہ اس پہ جو بھی بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے تو میں ہی زادی طور پر سمجھتی ہوں کہ اگر کسی انسان کی نجی زندگی ہے اور وہ اپنے ولاغ میں بھی نہیں دکھا رہا اپنی وائیوز کو یا اس کی بیویوں کو یا بیوی کو ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں یا جو بھی ان کے بھائی ہیں وہ کوئی بھی اپنی فیملی کی جو خواتین ان کو نہیں دکھاتے تو میرا خیال ہے کہ ان کی پرسنل سپیس کو برقرار رکھنا چاہیے حالانکہ میں جانتی ہوں کہ ان کی زندگی میں کون لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں کیسے ہیں لیکن میں نہیں چاہتی کہ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کی جائے تو ایم سو ساری اور آپ بھی اتنا کیوریس نہ ہوا کریں وہ بہت اچھے ولاغز بناتے ہیں ان کے ولاغز سے آپ انٹرٹین ہوا کریں اس کے بعد جناب سمر رائٹس ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جب تھم نیل بناتی ہیں تو اتنا سسپنس کیوں ڈالا جاتا ہے جھوٹ بولنا تو گناہ ہے فرشتہ دس میل دور چلا جاتا ہے جھوٹ کی بھو سے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے آج تک کبھی تھم نیل میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے تھم نیل بنانا ہوتا ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا سسپنس ضرور کریئٹ کرنا ہوتا ہے مثلا اتنی لمبی لمبی باتیں جو پوری ڈیٹیل آپ کو ولاغ میں ملتی ہے جو آپ کو ویڈیو میں ملتی ہے وہ ساری کی ساری تھم نیل پہ نہیں لکھی جا سکتی تھم نیل پہ آپ نے صرف وہی چیز لکھی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں یعنی کہ جو ویور ہے اس کے دل میں یہ ویسٹن پیدا ہو کہ ہاں یہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانا چاہتے ہیں تب ہی وہ ویڈیو کو کلک کریں گے اگر میں سارا جواب ہی اس کے تھم نیل پہ لکھ دوں گی تو پھر سسپنس کہاں سے کریئٹ ہوگا اور ویڈیو کہاں سے دیکھا جائے گا اور میری جو اتنی ریسرچ ہے جو میری اتنی مہرات ہے وہ کہاں جائے گی اور اس کا صلح مجھے کہاں سے ملے گا یہ بات تو آپ کی جو ہے اس سے میں اگری نہیں کرتی ہوں اور اگر تھم نیل کی بات کریں تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ سسپنس کریئٹ کرنے کے بجائے آپ نارمل ویڈیو بھی بنائیں تو میں نے سکردو کی حوالے سے بہت سارے ویڈیو بنایا لیکن اس پر آپ کے ویوز کم آئے تو افسوس ہے مجھے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ خود ہی یہ بات کرتے ہیں پھر خود ہی آپ کو مسالہ اور چٹ پٹی خبروں کا شوق ہوتا ہے مزے کی بات یہ کہ جب میرا نیا نیا یوٹیوب چینل آیا تھا تو اس پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ جب میں سیاست کی اوپر ٹوٹلی پولٹیکل نیوز اور اتنی اتنی ریسرچ کر کے میں ویڈیوز بناتی تھی تو لوگ اس کو نہیں دیکھتے تھے جیسے ہی کوئی مسالہ نیوز آئی تو اوویس بھی میں نے آپ کو وہ بھی دینی ہے کیونکہ میرے لئے نیوز نیوز ہے چاہے وہ مسالہ نیوز ہو چاہے وہ نارمل نیوز ہو چاہے وہ پولٹیکل سٹائر بیز ہو لیکن میں نے دیکھا کہ یوٹیوب جو ہوتا ہے وہ جس طرح انسان کے عمال اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دیتے اسی طرح یوٹیوب آپ کے سامنے پورے انیلیٹکس رکھتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی جو آپ کی جو آڈینس ہے ان کی عمر کیا ہے ان کا انٹرسٹ کیا ہے وہ آپ کی کس نیوز میں کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں تو جتنی بھی مسالہ بھاری خبریں اس میں سب سادھ آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور پھر نیچے کومنٹ سیکشن میں جاؤ تو لکھتے ہیں آپ کو ضرورت کیا تھی کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کرنے کی تو میرا یہاں پہ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اس طرح تو پھر دنیا کا کوئی نیوز چینل کام نہیں کر سکے گا کیونکہ اگر کوئی نواز شریف کو گالیاں دے رہا ہے یا زرداری صاحب کی فیملی کو دے رہا تو کیا وہ پھر انسان نہیں ہے وہ ان کی نجی زندگی نہیں ہے کیا وہ ان کی پرسنل بات نہیں ہے بھئی خبر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے نیوز what's new in it تو میرا کام ہے آپ کو خبر دینا کچھ لوگ اب اس میں بھی ایک بات ہے کہ کٹیگرائز ہے میری آڈینس کی عمر جو ہے وہ تیرہ سال سے لے کے پینسٹ پلس تک ہے یعنی ستر سال کی عمر تک کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آبویسلی جو شو بیس کی نیوز میں شیئر کرتی ہوں اس میں زیادہ تر میری فیمل جو یوورشپ ہے وہ اس کو دیکھتی ہیں جو مسالے والی خبریں وہ ہماری نوجوان نسل زیادہ دیکھتی ہیں چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے اب چلتے ہیں جی سادیا خالد نے کہا ہے کہ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا تعلق آرمی فیملی سے ہے اور میری فیملی کے زیادہ تر لوگ آرمی سے ہی ریٹائر ہیں اور مجھ آرمی شروع سے بہت زیادہ پسند ہے میری بہت زیادہ وشت تھی کہ میں آرمی میں ہی جاتی لیکن انفرچنیٹلی میں آرمی میں نہیں جا سکی اور میرے فیادر کا تعلق بھی آرمی سے ہی ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری جو سبلنگز کیا کر آپ بات کرنے تو میں پہلے بھی اپنے ولوگز میں بتا چکی ہوں کہ ہم تین بہنے ہیں اور میرا ایک بھائی ہے اور اگر آپ میری سبلنگز کو ملنا چاہتے ہیں تو زنیرہ مہام ولوگنگ چینل پر بھی اور زنیرہ مہام چینل پر بھی میں نے اپنی سسٹر سے اپنے بھائی سے ملویا ہوا ہے میں نے اپنی مدر سے ملاقات کروائی ہوئی ہے میں نے اپنے فادر سے ملاقات کروائی ہے آپ لوگ جا کر وہ سارے ولوگز دیکھ سکتے ہیں جنہاں اگلے کوئیسٹن کی طرف چلتے ہیں تو ویجنری ایک جو ہے آئی ڈی ہے انہوں نے کہا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے کبھی کمل کی مثال دیکھئے کمل کا جو پھول ہوتا ہے وہ کتنا ساف ستھرا کلین ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ جوہڑ میں اگتا ہے اور جوہڑ سے ہی جو نیچے کیچڑ ہوتا ہے وہیں سے وہ اپنی خوراک لیتا ہے لیکن وہ خود کو گندہ نہیں کرتا وہ جوہڑ میں رہتا ہے لیکن جوہڑ اس میں نہیں رہتا ہے تو اسی طرح میری مثال ہے میں اس دنیا میں رہتی ہوں لیکن دنیا میرے اندر نہیں رہتی ہے میرے اردگیت کتنی نیگٹیوٹی ہے کتنی پوزٹیوٹی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں پنجابی ہوں میں آپ کو پنجابی میں کہتی ہوں کہ میرے والوں تسی جاؤ خو کھاتے وچ میرے والوں خو کھاتے نہیں کہتے ہیں پنجابی میں وہ کہتے ہیں میرے والوں تسی جاؤ ٹٹھے خود مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہے میرے آس پاس آپ کچھ بھی کر رہے ہیں مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اچھا جی اگلے قویسن پہ چلتے ہیں تو مزید کی بات یہ کہ بعض زفت میں نیگیٹیو کومنٹس کو بڑا جو ہے نا یا لوگوں کی جلن کو محسوس کر بڑا خوش بھی ہو رہی ہوتی ہوں کہ اچھا یار میں اس قابل ہوں کہ کوئی مجھ سے بھی جل سکتا ہے تو اس طرح کا سپیرٹ اپنے اندر رکھیں خوش شبہ کریں یہ نہ سوچ کر ہوئی اللہ دیکھیں وہ ہیپی راکس نام کی ایک آئی ڈی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ انگلیش بولتی ہیں آپ کی جو وکیبلری ہے وہ غلط ہوتی ہے آپ غلط انگلیش بولتی ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کسی ویڈیو کے اندر بزی نیس کا ورڈ استعمال کیا جو کہ غلط ہوتا ہے بزی نیس کا ورڈ ہوتا ہی نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ انگلیش نہیں آتی تو نو پرابلم بٹ اٹ لیس غلط انگلیش تو آپ مت بولا کریں اور سیکنڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یو شوڈ سے آپ نے کسی ویڈیو کے اندر میں نے ریکیڈ کا لفظ استعمال کیا یعنی ریکارڈ کہنے کے وجہ میں نے ریکیڈ بولا جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس نوٹ ریکیڈ اٹس ریکارڈ تو میں اس کا جواب آپ کو دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک 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 سٹائل ہے بولنے کا بہت سارے لوگ سٹائل کے طور پہ ریکارڈ کو ریکیڈ کہتے ہیں تو ریکیڈ جو ہے وہ ایک سٹائل ورڈ ہے تو آپ تھوڑا سمجھیں کہ سٹائل کے طور پہ ہم جب بولتے ہیں تو ہم ریکارڈ نہیں کہتے ہیں ریکارڈ یا ریکارڈ ہم کہتے ہیں ریکیڈ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ جیسے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سائیکیٹریسٹ کچھ لوگ سائیکیٹریسٹ کہتے ہیں اور کچھ لوگ سائیکیٹریسٹ بولتے ہیں تو میری اگر آپ بات کریں تو میں سٹائل سے بولتی ہوں میں سائیکیٹریسٹ کہنا زیادہ پسند کرتی ہوں اسی طرح سے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فوٹوگرافر یا کچھ لوگ کہتے ہیں فوٹوگرافر لیکن میری اگر آپ بات کریں گے تو میں فوٹوگرافر نہیں کہوں گی میں کہوں گی اسی طرح سے آپ لوگ دیکھیں ایک ورڈ ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی لیکن میری اگر آپ بات کریں تو میں اسے ڈیموکریسی نہیں کہوں گی میں اسے کہوں گی ڈیموکریسی تو یہ میرا ایک سٹائل ہے اب اگر مجھے کل کو آپ کہیں نہیں جی ڈیموکریسی ہوتا ہے جی آپ نے اسے ڈیموکریسی کہا تو ڈیموکریسی is a right word it's a right accent اور اسی طرح سے اگر آپ بات کریں کہ بزینس کی تو آپ کے سامنے یہ سکرین پہ آ رہا ہے business is a right word آپ غلط ہیں اپنی correction کیجئے یہ بلکل ایسا ہے جیسے ایک دن میں فیس بک پر آئی اور میں نے اپنی ایک تصویر لگائی ہمائیو سعید کے ساتھ تو ان سے میری ایک ملکات ہوئی تھی تو وہاں پر میں نے لکھا کہ ہمائیو سعید and I یعنی کہ ہمائیو سعید اور میں اس پر بہت سائی لوگوں نے مجھے ٹرول کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ I نہیں ہوتا می ہوتا ہے یعنی آپ لکھیں می and ہمائیو سعید تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب بھی دو لوگوں کی بات انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے دوسرے شخص کو پہلے لکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو بعد میں لکھنا ہوتا ہے اور اپنے بارے میں می نہیں لکھنا ہوتا ہے I لکھنا ہوتا ہے تو میں صحیح تھی لوگ غلط تھے لیکن کیونکہ لوگوں کو غلط لکھ لکھ کر اور غلط بول بول کر اتنی بھری عادت پڑی ہے کہ وہ صحیح بولنے والے کو بھی ٹرول کر دیتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ میرے آج کے کومنٹس آپ کو پسند آئے ہوں گے تو مزید بھی اگر آپ مجھ سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں چیزیں تو جناب ضرور پوچھے اور میرے چانل زنیرہ مہام ولاغز کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نکے بان